السلام علیکم دوستو کیا لئے ہم سب کی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے بلکم کرتا ہوں آپ کو ان کے بڑز میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دف کی بریڈنگ دف کی خوراک اور دف کے نیشٹنگ میٹیئیل نیشٹنگ باکس فقرہ کے بارے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے پہلے اگر اب یہ تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کا ایکن کو دبا دیں جسے ملے گی آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سبسکر لیں دوستو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے دف بیٹھی ہیں سیلور ڈیو یا وائٹ ٹیلڈ ڈیو اس کو بولتے ہیں اور دف میں باقی بھی موٹیشن پہ جاتی ہیں جس میں وائٹ ڈیو ہوتی ہے اور پائٹ ڈیو اس وقت سب زیادہ ریڈ پائٹ ڈیو کا ہے اور سیلور ڈیو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریٹ اپریل 2019 میں پندرہ سو سے دو ہزار پر ریٹر پیر کا ریٹ چل رہا ہے دف کی خوراک میں باریک باجرہ ہوتا ہے دیسی باریک باجرہ چھوٹے سائز کا ہے بڑی موٹا باجرہ ڈیو نہیں کھاتی باریک باجرہ ہوتا ہے کنی ہوتی ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں ویسے بیسیکلی باجرہ ہی ڈالا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس بڑا ماسٹر کیج ہے تو اس میں جو دانہ گرتا ہے باسی پرندوں کا وہ بھی آپ ڈال دیں وہ بھی یہ بہت چاہ سے کھاتی ہے ڈیو دو انڈے دیتی ہے اور دو ہی بچے دیتی ہے دو کے انڈے کے جو انٹیوبیشن کا ٹائم ہے وہ پندرہ دن ہے اور ماں باپ دونوں جو ہیں انڈے سیتے ہیں پندرہ دن میں انڈے سے بچہ نکل آتا ہے اور پندرہ سے بیس دن میں ہی انڈے سے نکلنے کا بچہ جو ہے پندرہ سے بیس دن میں گوشلے سے بار رہتا ہے جیسی پہلے آلے بچے گوشلے بار آتے ہیں مادی دوبارہ انڈے ڈال دیتی ہے دو کا بیسیک بریڈنگ سیزن جو ہے وہ گرمیاں ہیں گرمیاں میں دو بریڈ بہت زیادہ کرتی ہے سردیوں میں بھی کرتی ہے لیکن بہت زیادہ تھنڈ پڑھنے کے بعد دو بریڈ ٹروگ دیتی ہے دو کو آپ دونوں کے جس میں رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کالونی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو سیپریٹ کیج میں دو میں لڑنے کا کونسپ بلکل نہیں ہوتا ہے جس طرح باقی پرندے اپنے گوشلوں کے لیے لڑتے ہیں دو اس طرح بلکل نہیں لڑتی دو صرف دھونس سے یعنی نار آواز نکالتا ہے اسی آواز سے ہی کام چلاتے ہیں ان کی اتنی ہی لڑائی ہوتی ہے مارنے والا کام دو میں بلکل نہیں ہے اگر آپ کالونی میں لگانا چاہتے ہیں کالونی میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سیپریٹ گیل بھی لگانا چاہتے ہیں سیپریٹ گیل کا سائز دو بائی ڈیرڈ بائی ڈیرڈ سائز رکھیں چھوٹا سائز نہ رکھیں دو توسلے کے لیے آپ اس طرح کے چھنی استعمال کر سکتے ہیں چھائے کے چھنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ انچ کا دانے والا جو پورٹ ہوتا ہے دو میں بنا چکا ہوں دو میں میل خی میل کو پہچاننا بہت ایزی ہے میل کی آنکھ کے سائیڈ کے جو رنگ ہوتا ہے جیسے آپ کو رنگ نظر آرہے ہیں آنکھوں پر یہ جو رنگ ہوتا ہے میل کا بڑا ہوتا ہے اور ڈارک کلر میں ہوتا ہے اس پر میں پوری ڈیٹیل میں بنا چکا ہوں وہ میں یہاں پر کہیں لگا دوں گا آپ اس باتھا نہیں دیکھ سکتے ہیں دو کے بلکھے جو ہوتے ہیں وہ تین سے چار مینی کی عمر میں بریٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن بہترین بریٹ جو کرتے ہیں آٹھ منجنی کی عمر کے بعد بہترین بریٹ اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ بہترین بریٹ کرے گا دو کے نش کے لیے آپ کو میں نے بتایا آپ جس طرح اچھنی جس طرح کا بوکس لگا سکتے ہیں اس پر آپ نے خوصلہ خود ہی بنانا ہے اگر آپ خود خوصلہ بنائیں گے تو وہ جلدی انڈے بچے کر دیں گے خوصلہ بنانے کے لیے فنس لولا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے جو فنس کے لیے یہ سوکا گھاس ہو یہ ہے ناریل کے بال بخارہ کچھ بھی آپ شمال کر سکتے ہیں اور دو میں اتنے دو بیماری وغیرہ بھی کوئی نہیں آتی دو بھی بھی سے بڑھتی ہے دو ابھی اس وقت چل رہا ہے اس کے لیے بہترین انڈسمنٹ ہے دو میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں پرندوں کا دو آپ دال سکتے ہیں بہترین آپ کو فائدہ دے گی امید کرتا ہم ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو کمک باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں تاکہ باقی دوستوں کو بھی رینمائی ہو سکے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی مجد بیل کے ایکن کو دبائیے